بہت بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز یوپی دلی بارڈر سیل کر دیا گیا لگاتار بڑھتے مام لوگوں کو دیکھتے ہوئے یہ پرتبند لگایا گیا ہے پوری طرح سے دلی یوپی بارڈر پر لگی ہے گاریوں کی لمبی قطار کیونکہ دلی یوپی بارڈر کو سیل کر دیا گیا کل ہی لاکڈاؤن میں دھیل دینے کے بعد ہم نے کئی جگہ کی خبریں دکھائی تھی کیونکہ ہم نے کئی جگہ کی گرانڈ ریپورٹ دکھائی تھی دلی یوپی بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہم نے یہ دکھائے تھا کہ گازی پور بارڈر پر کس طرح سے گاریوں کی لمبی قطار لگ گئی ہے ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا تھا اس کے علاوہ کہ نظام الدین کے علاقے میں کس طرح سے لمبی قطار لگی ہے ہم نے آپ کو یہ دکھایا تھا کہ ڈین ڈی پر بھی لمبی قطار لگی ہے انڈیا نیوز کی خبر دکھائی جانے کے بعد یہ خبر کا ہوا ہے بہت بڑا اثر کیونکہ ہم نے کل دن بھر یہ خبر نکھائی تھی کہ لوگوں نے لاکڈاؤن کی ڈھیل کا کس طریقے سے ناجائز فائدہ اچھایا ہے دلی غازی پور بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ انڈیا نیوز سنبھا رہا تھا راکیش کمار سنگھ جلے ہوئے ہیں کن حالاتوں میں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ دلی یوپی بارڈر کو سیل کر دیا جائے دلی یوپی بارڈر کو سیل کیا گیا ہے پہلے میں راشید یہاں دریس دکھانا چاہوں گا آپ دیکھئے جدھر دیکھئے گا آپ کو گاڑی ہی گاڑیاں دکھائی دیں گی اور یہ لوگ ہیں جو لمبی کتارے لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی یہ ڈی ایم کا گازی آباد ڈی ایم کا آدیش ہے یہ آدیش اس لیے نرگت کیا گیا کیونکہ سی ایموں نے اپنی ریپورٹ دی تھی جس میں کہا تھا کہ چھے ایسے کرونا کے پوزیٹی مریج ملے ہیں جن کا ٹریویل اتیاز دلی کا رہا ہے یعنی دلی مومنٹ ان کا رہا ہے اور اس کے بعد ڈی ایم نے کل دیر شام جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا آدیش نرگت کیا اور کہا کہ دلی یوپی بارڈر کو سیل کیا جائے انہی لوگوں کو جانے کی یاجت دی جائے گی جو اسی انسیل سرویسز میں لگے ہوئے ہیں یا جو ہے آپ کے ساتھ سیکلوں ہزاروں کی بیڑھ ہے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں یہ بہت بڑی خبر ہے راکش بات کریں بینک میں کام کرتا ہوں ہم اسینکشن سرویس کے اندر آتے ہیں ہمیں بینک موجھنا ہم بہت ضروری ہے کل تک ہاں بھی ہم جاتے تھے آج یہ کہہیے کہ ڈی ایم کیا اسی انسکشن ہے کہ کوئی بھی آؤٹ نہ آؤٹ ہوکا نہ انہوں ہوگا بارڈر بارڈر چاہزہ سیل ہے اور بینک سے ہمیں انفرمیشن آئے کہ بینک آئی کٹ دکھا کے پوچھئے اسینکشن سرویس آپ بتائیے آپ کہاں کریں سر میں ایڈیان اوورسیز بینک میں ہوں پارلیمنٹ سیل برانچ میں پوسٹڈ ہوں اور اچانک سے آؤٹر نکل کے آ جاتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں جا سکتے لیکن ہمارے جو برانچ ہے اور باقی ہیں وہ بھی سیسے وشواص نکلے گی کہ پہلے ہمیں صرف آئی کار دکھا کے جانے دیا جانا تھا یا تو ہمیں اٹلیس چوبیس گھنٹے پہلے بتایا جاتا ہم سب کے پاس برانچز کی کیز اگر برانچ نہیں کھولے گی تو ایک آٹر ہمیں وہاں سے بھی ہو راستید ان کے پاس برانچز کے کیز ہیں چاہ بھی ہیں اگر یہ نہیں پہنچیں گے تو برانچ نہیں کھولے گا کچھ اور لوگ ہیں آپ بتائیے ہمیں بھی بنا کر رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں تھوٹکی گروہ دیکھیں یہ پت پت گر ہمیں ہلتھ کیر میں آپ بتائیے آپ کہاں کام کرتے ہیں میں سٹیٹ ڈنک میں ہوں گروہ میری کوسٹنگ ہے ہم لوگ ڈیلی اپ ڈاؤن کرتے تھے یہاں سے آج سٹیٹلی مارننگ میں جب نو بج کے نو سوانوں قریب ہم لوگ یہاں آئے تو سارا کا سارا ریشٹیکٹریلی پولیس ڈپیٹمنٹ دوارہ بند کر دیا گیا اور ہم لوگوں کو بولا گیا کہ اس طرح کا کوئی آرڈر نہیں ہے کہ اسینسیل سرویس کو بھی ریشٹیکٹ کیا گیا ہے چونکہ ہم لوگ اسینسیل سرویس میں ہیں تو ڈیلی آنا جانا تھا کارٹ دکھا گیا ڈیلی آنا جانا تھا رشید یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جدھر آپ دیکھئے پورے افراد تفریق کا ماحول ہے اور ان کا یہ کانا ہے کہ اگر یہ آدیس نرگت کیا گیا تھا تو پہلے کیوں جانکاری نہیں دی گئی لوگ کش میں چاہوں گا لگاتارہ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں یہ بہت بڑی خبر ہے راکیش شمار سنگھ میں چاہوں گا کہ بنے رہے ہیں آپ ڈیلی گازے باد کا یہ بڑڈر ہے اور یہاں جتنے بھی واہن ہیں انہیں روک دیا گیا ہے یعنی کہ یہاں سے ڈیلی کی کنیکٹیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے پوری طریقے سے بیریگیٹنگ یہاں پر کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ جو بتائی جاری ہے وہ ڈی ایم کا یہ آدیش ہے جس میں صاف کھا گیا ہے کہ ڈیلی گازے باد سے جو کنیکٹیوٹی ہے وہ روکی جائے گی اس کی وجہ یہ جو ادھکاری بتا رہے ہیں کہ ڈیلی میں ماملے بڑھے ہیں اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ گازے باد میں بھی ماملے بڑھ جائیں اسی وجہ سے یہ جو پورا راستہ ہے یہ بند کر دیا گیا ہے سامنے آپ دیکھیں گے یہ راستہ سیدھا ڈیلی کی طرف جاتا ہے لیکن یہاں پوری پولیس فورس کھڑی ہوئی ہے جو وہان ادھر کی طرف جا رہے تھے انہیں یہاں پر روک دیا گیا ہے یعنی کی پوری طریقے سے گازے باد کے بورڈر سیل ہو گئے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ یہ کہ ڈیلی میں لگاتار ماملے بڑھے ہیں اس کی وجہ سے گازے باد میں ماملے نہ بڑھے اس کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے ایسنسل سرویس جو ہوں گی خالی انہی کو چھوٹ ملے گی اگر اس بیچ میں کوئی اور اپنے آفیس جا رہا ہے کی سنخیہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے واہن ہیں جو جہاں سے ڈیلی کی طرف جا رہے تھے لیکن انہیں روک دیا گیا آپ کہاں جا رہی تھی لیکن ڈیلی میں تو لکڈاؤن ہے لیکن 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 سامنے دیکھیں گے بہت ساری گاڑیاں ہیں جنہیں واپس لوٹایا جا رہا یہاں سے جانے کی عزازت آپ کسی کو نہیں ہے گیا ہے کیونے پسند رتنیش پانڈے کے ساتھ پل کتنا آگر انڈیا نیوز ڈلی 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 اوپی بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے راکیش کمار سنگھ کے پاس ایک بار پھر سے چلتے ہیں ہم غازیپور بارڈر جو کی دلی کو غازیباد کے ساتھ میں جوڑتا ہے اسی بارڈر سے جڑے ہوئے ہیں راکیش کمار سنگھ ایک بار پھر سے کتاریں لگی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ آپ بتائیں میڈم کہاں آپ جانا چاہتی ہیں کہاں کام کرتی ہیں اور کہاں جانا چاہتی ہیں کہاں کہاں سے جوڑ سبھا دی تو یہاں پر کیا بتایا گیا آپ کو تو اللہ نہیں ہے راکیش میں چاہوں گا کہ آپ حالا کی موبائل فون کے ذریعے شوٹ کر کے ہمیں یہ تصویریں بھیج رہا ہے میں ایک بار چاہوں گا کہاں تک بھی آپ کے کیمرہ جا سکے جہاں تک بھی آپ تصویریں دکھا سکے ایک بار آپ دکھائیں ایک بار لانگ شوٹ میں جہاں تک کی بھی تصویریں آپ دکھا سکتے ہیں اور راکیش دیکھیں راشد آپ میری بائیں اور یہ بائیں اور دیکھئے یہ گازیاباد سے آنے والا راستہ ہے بائیں اور آگے کیا اور جائیے راکیش بائیں اور آگے کیا اور جائیے بہت جلدی میں جائیے آپ ہندرہ پورم سے ہندرہ پورم دیکھیں راشد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جدھر آپ یہاں پر نظر ڈالیے گا گاڑیوں کا ہی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں لوگ جو ہیں آپ بتائیے آپ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو آگے تو روک دیا گیا آپ کو آپ بتائیے کہاں سے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو یہ duty جا رہے ہیں لیکن ان کو روک دیا گیا ہے آپ راشد پوری طور پر دیکھئے راشد جدھر بھی آپ نظر ڈالیے گا لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہے ڈی ایم کا عادیس ہے کہ یہ گاجی آباد سے جانے والا دلی کا بورڈر ہے گاجی پور اس کو پوری طور پر سیل کیا جائے راکش آپ راکش فلال کے لیے آپ کا شکریہ جا راکش آپ